اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکنڈ یئر لیکچر نمبر نائن جنیٹک کوڈ اچھا بیٹا ہم کافی ساری انفرمیشن حاصل کر چکے ہیں ڈی این اے بطو وراثتی مادہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن اور ڈی این اے کے بہت سے معاملات کو ہم سٹڈی کر چکے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈی این اے کے اوپر جو معلومات ہوتی ہیں وہ سیل کو کنٹرول کرتی ہیں اب وہ سیل کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے زیادہ تر پروٹین بنا کے انزائم بنا کے مطلب کہہ کے یا دوسری سٹکچرل یا دوسری پروٹین بنا کے اچھا اب یہ پروٹین بنتی کیسے ہیں ڈی این اے کیسے پیغامات دیتا ہے ڈی این اے کے پاس پیغامات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں ان بیٹا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ڈی این اے کے جو کہ ہمارے کسی کریکٹر کو کنٹرول کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں جین کہتے ہیں اچھا اب جائے نا جین کے اوپر پیغامات کس شکل میں لکھے ہوتے ہیں بھئی ہمیں پتا ہے کہ جو ڈی این اے ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے نیوکلیو ٹائٹ سے تو یقینی بات ہے اس کے اوپر جو میرامات ہوں گے جین کے اوپر وہ بھی کس شکل میں لکھے ہوئے ہوں گے نیوکلیو ٹائٹ کی شکل میں اب یہ نیوکلیو ٹائٹ پیغام کس طرح روانہ کرتے ہیں آیا کہ نیوکلیو ٹائٹ کو ویسے ہی مطلب کہہ کہ جو رائیبوسوم پڑھتا ہے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یا کوئی مختلف طریقہ ہے اب اس کے لیے جو سائنٹس تھے انہوں نے مطلب یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جو نیوکلیو ٹائٹ سنگل نیوکلیو ٹائٹ ہے وہ اپنی انڈویجول شکل میں ہی پیغام آت دیتا ہو یعنی کہ ایڈنین کسی چیز کے لیے پیغام دیتا ہو گوانین کسی دوسرے امائنو ایسیڈ کے لیے سائٹوسین لیکن آپ کا پتہ ہے بیٹا پروٹین بنانے کے لیے کم از کم بیس قسم کے امائنو ایسیڈ چاہیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا بیٹا کہہ کہ جو پیغام ہے وہ سنگل نیوکلیو ٹائٹ کی شکل میں تو آگے پاس آن نہیں ہوتا کیونکہ چار جو نیوکلیو ٹائٹ ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ پیغام آت کتنے دے سکتے ہیں چار ہی امائنو ایسیڈ کے پیغام آت دے سکتے ہیں پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کس کی شکل کے اندر ہو ٹھیک ہے دو دو کی شکل کے اندر ہو دو دو کی شکل میں کیسے ہو سکتے ہیں جیسے بیٹا کہ اے جی اے سی اے ٹی اسی طرح جی اے ٹھیک ہے جی سی اور جی ٹی یعنی یہ در تقریباً چار ٹھیک ہے تو اس کا جنہ سکیئر یعنی اتنے کمبینیشن بنیں گے فور سکیئر کے قریب بنیں گے فور سکیئر کس کے برابر ہوگا فور ملٹیپلائیڈ بائی فور کتنے تقریباً کمبینیشن ہیں اس کے ٹوٹل بن جائیں گے سولہ لیکن اب بھی جو دو دو کے جو کمبینیشن ہے نا نیوکلو ٹائٹ کے وہ بھی تمام امائنو ایسیڈ کے لئے پیغامات نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ امائنو ایسیڈ کی تعداد کتنی ہے بیس اور بیٹا کہہ کہ یہ جو کوڈ بنے ہیں جو جنیٹک کوڈ بنے ہیں وہ کتنے بنے ہیں دو دو والے کی حساب سے سولہ تو یہ بیٹا کہہ کہ یہ بھی کمبینیشن درست نہیں لگتا پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کمبینیشن بیٹا کیا ہو کہ تین تین کے شکل کے اندر ہو اب بیٹا ہم وہی دیکھنے لگے ہیں کہ تین تین کا کمبینیشن کیسے چار نیوکلوٹائیڈ ہیں یو سی اے جی ہم تین تین کا کمبینیشن بنانے لگے ہیں کہ کیسے بنتا ہے یہی بیٹا کہہ کہ ہم کمبینیشن یہ بیٹا کہہ کہ ہم اسے کلکھیں گے کہ فسٹ یہ بیٹا کونسا نیوکلوٹائیڈ ہوگا فسٹ نیوکلوٹائیڈ ہوگا جب بھی ہم یہ بنائیں گے نا یہ فسٹ ہوگا اور یہ بڑا کیا ہوگا یہ بھی وہی ہم نے لکھ دیا یہ کونسا ہوگا بڑا سیکنڈ ہوگا سیکنڈ نیوکلوٹائیڈ ہوگا اور یہ بڑا کونسا ہوگا جب بھی ہم لائن لکھیں گے تو یہ کیا ہوگا تھرڈ نیوکلوٹائیڈ ہوگا اب آپ کہیں گے یہ کیا کہانی ہے کیسے اسے ہم نے لکھنا ہے اب یہ دیکھیں بڑا اب جب ہم یہاں پہ اس کے بنانے لگیں گے تو یہ کہلیں گے یو پہلے دو ہمیں پہ لیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم لے لیتے ہیں جی یہاں پہ کیا آ گیا جی یو ٹھیک ہے یو پہلے پہ دوسرے پہ کیا آئے گا اس کے نیچے لکھتے ہیں یو پھر اس کے بعد یو اور پھر تیسا کہاں سے لیں گے پہلی لائن والا یو دوبارہ بیٹا اب کیا آئے گا ٹھیک ہے یہی ہے دوسری لائن کے اندر پہلا کیا کونسا آئے گا یہاں والا یہ کیا ہوگا یو دوسرا کونسا آئے گا سی اور تیسا کونسا آئے گا یو تیسری لائن میں کیا ہوگا بھٹا یو اے اور پھر کیا آئے گا یو چوتھی لائن میں بھٹا کیا آئے گا یو جی اور پھر یو یہ پہلی لائن ہم نے مکمل کر لی اسی طرح دوسری لائن ہم مکمل کریں گے کیسے بھٹا یو پہلی دوسرا یو اب تیسے نمہ پہ کیا ہے سی اب یہاں پہ بھٹا کیا کہیں گے ہم اس کا یہ تو یو آئے گا یہ آئے گا یو اب یہاں پہ کیا ہے بھٹا سی اور یہ کیا آئے گا سی یہ پہلا یہ پہلا یہ دوسرا ٹھیک ہے اور تیسا اس کی لائن کے سامنے والا تیسے نمہ پہ کیا آئے گا یہ یو تو آئے گا اوپا والا کیا ہے اے آئے گا اور تیسے یہ سی آئے گا اور یہاں پہ کیا آئے گا بھٹا یو جی اور یہ تیسا سی اب تیسے کے اندر جانا مطلب کہہ گی یہ پہلے پہلے والا ہے یہ تو ہمیشہ یو ہی رہے گا شاہروں کی چار لائنوں میں اب کیا آئے گا یو یو ہاں جی آگے اے آ جائے گا اسی طرح یہ کیا آئے گا یو سی اے آ جائے گا یہ یو اے اے آ جائے گا یہ یو جی اے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح بڑا کہہ ہم یہ آخری لائنوں میں بنا لیتے ہیں یہ بڑا کیا ہوگا کہ یو یو جی یہ یو سی جی یہ یو اے جی یہ نہیں مطلب کہہ یہ آخری چینج ہوتا جائے گا ہر اس کے اندر ٹھیک ہے یہ یو جی جی تو اس طرح بڑا کہہ کہ ہم بنائیں گے تو یہ تقریبی میں بڑا کیا بن جائیں گے یہ ہم نے بنائے ٹھیک ہے ایک کے کتنے بڑا بنائے چار بارہ ٹھیک ہے اور سولہ تو مطلب کہہ کہ چاروں کے کتنے بن جائیں گے سولہ ملٹی بلائیڈ بائی فور چون سٹھ بن جائیں گے اچھا بڑا یہ انہوں نے مطلب کہہ کہ چون سٹھ انہیں چاہ تین تین کے کمبینیشن کے ذریعے انہیں کتنے بڑا کہہ کہ حاصل ہوئے کتنے سیٹ حاصل ہوئے چون سٹھ سیٹ حاصل ہوئے کس کے بڑا کورز کے یہ بڑا کہہ کورز ہے ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈی ای نی کے نیوکلوٹائیڈ ہیں وہ تین تین کی شکل میں اس طریقے سے پیغام دیتے ہوں اب بڑا کہہ کہ اسے ثابت کرنا بھی ضروری تھا اچھا بڑا کہہ کہ سائنٹسٹوں نے کیا کیا بڑا سائنٹسٹ بڑا کون سے تھے پہلے تو اس کے اوپر بڑا کہہ کہ کرک نے کام کیا کس نے بڑا کام کیا کرک نے اس کے بعد بڑا کہہ کچھ سائنٹسٹ آئے بڑا کیا نام تھا مارشل نرائنبرگ اور ہربند خورانہ یہ ویسے پنجاب یونیورسٹری سے اس شخص نے مطلب کہہ کہ اپنی ماسٹرز کی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سیپریشن کے بعد یہ انڈیا شفٹ ہو گیا تھا تو ان سائنٹسٹوں نے بڑا کیا کیا کہ انہوں نے آرٹیفیشل میسنجر آرینے کا استعمال کیا آرٹیفیشل یعنی کہ وہ نون تھا کہ پہلے کون سا مطلب کہہ کہ نیوکلوٹائیڈ کا ٹپلٹ ہوگا پھر کون سا ہوگا ٹپلٹ پھر کون سا ہوگا آرٹیفیشل میسنجر آرینے بنایا پھر اس آرٹیفیشل میسنجر آرینے کو استعمال کیا آرٹیفیشل بنا لیا ٹھیک ہے جیسے مثلا ہے کہ یو 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 ہے یو یو سی ہے یا ایسے آرٹیفیشل میسنجر پھر بڑا کہہ کہ اسے استعمال کیا کس چیز کے لیے بڑا پروٹین بنانے کے لیے کس چیز کے اندر سیل فری سسٹم کے اندر سیل فری سسٹم کیا ہوتا ہے اگر ایک سیل کو آپ توڑ لیں سپیش دی پلانٹ سیل کو آپ توڑ لیں تو اس کا جو سائٹو پلازم کے اندر موجود رائیبوسوم ہے وہ ابھی بھی پروٹین بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے بڑا ہم کیا کہتے ہیں سیل فری سسٹم تو اس نے بڑا کیا کیا کہ اس آرٹی فیشل میسنجر آرنے کو استعمال کیا ٹھیک ہے بڑا کہہ کہ سیل فری سسٹم کے اندر کیا بنانے کے لیے پروٹین بنانے کے لیے اب آپ کا پتہ ہے کہ فلان پروٹین کے اندر امائنو ایسڈ کی ترتیب کیا ہوگی اگر اسی قسم کی ترتیب حاصل ہوتی ہے یا جو بھی ترتیب حاصل ہوگی امائنو ایسڈ کی وہ آپ کا پتہ چل جائے گا کہ فلان جو ٹرپلٹ ہے وہ کس امائنو ایسڈ کے لیے پیغام دیتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یو 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 ٹھیک ہے جب اس نے مطلب کہہ کہ رائیبوسوم نے پڑھا تو ٹرانسفار ایسڈ نے کون سا امائنو ایسڈ منتقل کیا اسی طرح فرض کیا جی اے جی اے مطلب اس نے منتقل کیا تو کون سا امائنو ایسڈ منتقل کیا مثلا آپ جنین ہم کہہ دیتے ہیں اے یو جی کوڈ آیا تو میتھیونین شفٹ کیا ٹھیک ہے تو یہ کہہ ہے کہ مختلف کوڈ کو پڑھ کے مختلف امائنو ایسڈ وہ کیا کرے گا رائیبوسوم کے اوپر ٹرانسفار ایسڈ شفٹ کرے گا جس سے ہمیں اندازہ ہوتا جائے گا کہ کون سا امائنو ایسڈ کس ٹھیک ہے بھٹا کہہ کون سا جو نیوکلوٹائیڈ کا جو سیٹ ہے ٹرپلٹ ہے وہ کون سا امائنو ایسڈ کے لیے پیغام دیتا ہے دوست نے کیا کیا آرٹیفیشل میسنجر آر این نے بنایا اور پھر سیل فری سسٹم کے اندر اسے استعمال کیا کس چیز کے لیے پروٹین بنانے کے لیے یا امائنو ایسائل ٹرانسفر آر این نے کمپلیکس بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے منتقل کس نے کرنا ہے امائنو ایسڈ ٹرانسفر آر این نے جب امائنو ایسڈ جڑ جاتا ہے کس کے ساتھ ٹرانسفر آر این نے کے ساتھ جو کمپلیکس بنتا ہے اسے ہم کہہ کہتے ہیں امائنو ایسائل ٹرانسفر آر این نے کمپلیکس تو اس سے بھی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرانسفر آر این نے نے ایک خاص کوڈ پڑھ کے کون سا مائنو ایسڈ اٹھایا ہے تو یہ بیٹا کہہ کہ اس طریقے سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو جنیٹک کوڈ ہے وہ بیٹا کہہ کہ جب جب نے یہ سٹیڈی کیا تو ان جو 64 ہم نے ٹیپلٹ بنائے تھے ان میں سے 61 نے کسی نہ کسی مائنو ایسڈ کے لیے پیغام دیا لیکن جو تین بیٹا ٹیپلٹ تھے انہوں نے کسی چیز کے لیے پیغام نہ دیا تو وہ پھر بیٹا کیا کہلائے وہ پھر نان سینس کوڈان کہلائے یہ تین بیٹا کہہ ہیں ٹھیک یہ بیٹا کیا کہلاتے ہیں نان سینس کوڈان کہلاتے ہیں کیونکہ یہ سٹاپ سگنل کے طور پر کام کرتے ہیں یہ پروٹین بننے کے عمل کو سٹاپ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اب بیٹا یہ پتہ لگا جب مختلف جانداروں کے اندر جنیٹک کوڈ سٹیڈی کیا گیا تو یہ پتہ لگا جو جنیٹک کوڈ ہے وہ تو کیا ہے یونیورسل ہے یعنی کہ مطلب کہہ کہ آپ کے اندر اگر اے جی آر جنین کے لیے پیغام دے رہا ہے تو وہ جتنے بھی دوسرے جاندار ہیں ان تمام کے لیے آر جنین کے لیے ہی پیغام دے رہا ہے اس سے تو بیٹا کہہ کہ ایک بڑا مطلب کہہ کہ یہ ڈسکوروی تھی کہ اب یہ پتہ لگا کہ ایک جاندار کے جین دوسرے جاندار کے اندر جا کے فنکشن ادا کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ جنیٹک کوڈ کہہ یونیورسل ہے ہر کسی کے اندر جب پیغام دینے کا جو طریقہ ہے نیوکلیوٹائیڈ کا وہ کہہ سیم ہی ہے اچھا لیکن بیٹا کہہ کہ بعد میں کافی عرصہ تو یہ چلتا گا بعد میں آیا میٹو کانڈریا اس کا ڈین نے ڈسکوروی ہوا آٹی کہ اس کے سٹڈی کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ جنیٹک کوڈ اتنا بھی یونیورسل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بیٹا کہہ کہ یہ جو یو جی اے ہے وہ بیٹا کہہ عام طور پر کہہ سٹاف کرتا ہم پتھ چکے کہ یو اے اے یو جی اے اور یو اے جی یہ سٹاف ہیں باقی ایک سٹ کے ایک سٹ جہنے وہ کہہ کسی نہ کسی امائنو ایسیڈ کے لیے پیغام دیتے ہیں یعنی کہ ایک امائنو ایسیڈ کے لیے دو یا دو سے زیادہ کوڈ بھی موجود ہو سکتے ہیں کلیر بیٹا اچھا اب جہنے مطلب کہہ کہ یو جی اے یہ سٹاف کوڈ ہے لیکن مائٹو کانڈیا میں یہ کس چیز کے لیے دے رہا ہے ٹرپٹو فین کے لیے پیغام دے رہا ہے اسی طرح اے یو اے یہ بیٹا کہہ کہ مائٹو کانڈیا کے اندر میتھیو نین کے لیے پیغام دیتا ہے لیکن ہمارے اندر کہہ ہے آئیسو لیوسین کا پیغام دیتا ہے اسی طرح اے جی اے اور اے جی جی یہ بیٹا کہہ کہ ہمارے اندر مختلف قسم کے امائنو ایسیڈ کے لیے پیغام دیتے ہیں لبکہ مائٹو کانڈیا کے اندر یہ کہا ہے ٹرمینیشن کوڈ آن ہے جیسے ہمارے اندر یہ والے نانسینسیا ٹرمینیشن کوڈ آن ہیں تو اب بیٹا کیا ہوا اب ہم آ جاتے ہیں جنیٹی کوڈ کی ڈیفینیشن کی طرف تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جو ڈی این اے ہے وہ تین تین کے سیٹ کی شکل میں آگے پیغام دے رہا ہے اور یہ جو تین تین کے سیٹ ہے نا triplet of three nucleotide that code for one amino acid is known as genetic code تو یہ بیٹا کہہ ہے کہ ہمارا جہنہ کیا تھا آج کا ٹاپک تھا genetic code اللہ حافظ